R.J.D. نے اور مہا گٹ بندھن نے بیہار کی راجدھانی پٹنا کے گاندھی میدان میں بڑی ریلی کی اور یہیں سے ایک نیا نیریٹیو بھی سٹ کیا گیا نیریٹیو جس میں تیجسفی آدو نے کہا کہ ابھی تک R.J.D. کو آپ مائی کی پارٹی بولتے تھے نا M.Y. یعنی مسلم سمی کرن لیکن اب تیجسفی نے کہا کہ R.J.D. مائی کے ساتھ ساتھ باپ کی بھی پارٹی ہے باپ کا مطلب B.A.P B. یعنی بہوجن A. یعنی اگڑا A. یعنی آدھی آبادی P. پور یعنی غریب ایک نیا نیریٹیو گڑنے کی کوشش کی تیجسفی آدو نے پہلے مائی کی پارٹی بولنا شہباز پہلے مائی کی پارٹی اس کے بعد پھر باپ کی پارٹی یہ جو نیریٹیو ہوتے ہیں جو پولیٹیکل نیریٹیو ہوتے ہیں کہ آپ بیہار میں یا ہندی بیلٹ میں کوئی ڈیفرنس کریئٹ کرتے ہیں دیکھئے دوہدار چوبیس کے چناؤں کو لے کر سب سے بہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت دلچسپ موڑ پر آتا چلا جا رہا ہے اور کل ہم نے جب ریلی دیکھ رہے تھے ہم تو کوئی بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی پارٹی جو ہے اپنا آپ کو کم تر نہیں آک رہی ہے خاص طور پر دوہدار چوبیس کے چناؤں میں کم سے ہم جو ریجنل پارٹی ہے وہ تو نہیں آک رہے ہیں بھلے ہی کانگریس ہو سکتا ہے شاید بیک فوٹ پر ہو لیکن جو ریجنل پارٹی ہے وہ ڈٹکن مقابل کرنے کے لئے تیار ہیں اور جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں تیجسری آدم نے کل جو آدھی میدان میں بہت بڑی ایک جنسابہ کو سمبودیت کیا تو اس وقت جو ہے انہوں نے یہ باتیں کہی ہے سوال یہ ہے کہ ایم وائی جو ابھی تک سمیقران چلتا ہے تھا چاہے وہ مسلم پلس یاداو کا سمیقران تھا چاہے وہ بیہار میں ہوں یا پھر اتر پردیش میں ہوں اب اس سمیقران کو آگے بڑھایا گیا ہے ایم وائی تو آپ کے ساتھ ٹھیک ہے مسلم پلس یاداو لیکن بی اے اے پی جس میں بہوجل ہے آدھی بازی ہے اور اگڑا ہے اور اس کے لئے وہ پور ہے سوال یہ ہے کہ اگر یہ کومبینیشن مل جاتا ہے تو آپ کے جیت کے جو چانسز ہیں وہ اور بڑھ جاتے ہیں اور یہی سمیقران جو ہے تیجسری آدھو نے اپنی ریلی کے دوران دیا ہے تیجسری آدھو نے حالکہ ریلی میں نوکری کی بھی بات کی ہوا کی بھی بات کی آدھی آبادی کی بھی بات کی لیکن لالو پرساد یاداو اسی جو جو ان کی اپنی کنونشنل پولٹکس ہوتی ہے نا یہ آدھو بیلٹ والی پولٹکس یعنی پریوار کی پولٹکس لالو پرساد وہیں پر اٹکے رہ گئے لالو پرساد یاداو کا اٹکنا لٹکنا اور بھٹکنا کیا تیجسری کنونشنل پہنچاتا رہتا ہے کیونکہ لالو نے اپنے پورے پریوار کی بات کر لی ایسا لگا کہ بیہار سے اوپر لالو اپنے پریوار کو رکھ رہے ہیں ایسا لگا کہ دوہزار چوبیس کے چناوی رن میں چناوی سمر میں سب سے پہلے اپنے پریوار کی بات کرنا اور اس میں بھی ایک طرح سے روہینی آچارے کا ڈیبیو کرا دینا کیسے دیکھتے ہو سندیب نشی طور پر جسید آپ سے کل تیجسری آدم نے شادنار بھاشن لیا لگتا ہے اس کا فائدہ اس کو چناو بھی ملے گا لیکن دوسری طور پر لالو یادب نے جو بھاشن دیا ہلانکہ جانکاروں کو کہنا ہے کہ اسے تیجسری کو نقصان ہی ہو سکتا ہے کہیں نے کہیں کیونکہ وہ تیجسریل پولٹکس کر رہے ہیں وہ آج سے 20 سال پرانی پولٹکس کر رہے ہیں جاتی کی پولٹکس کر رہے ہیں کہیں نے کہیں وہ اسی کے آس پاس گھرتے ہونا جرائے لیکن جسی صاحب سے تیجسوی نے اس میں بکاس کا تڑکہ لگایا ہے تو نشید طور پر مجھے لگتا ہے کہ جو رجیڈی کے کوئر ووٹر ہے کہیں نہ کہیں وہ تیجسوی سے زیادہ کریکٹ کریں گے آج کے تلنا میں اب ان کے لئے بکاس ہی بہت دار آگیا کیونکہ جسی صاحب سے پورے دیش میں موڈی جی کے آنے کے بعد یا دوسری پارٹی کے اور بڑے نیتاؤں کے آنے کے بعد بکاس کی ایک لہر چل پری ہے ایسے میں زہا تل لوگ بکاس کی باتوں کو جات توجہ دے رہے نہ کی جاتی اور دھرم یہ انڈیے بنام انڈیے آلائنس کی لڑائی ہے اور اس لڑائی میں میرے اور باقی کولیکس بھی ایک ایک شبد پر نظر رکھے ہوئے ہیں ایک بار آکانکشہ کے پاس چلتے ہیں آکانکشہ حالانکہ گاندی میدان میں جو اس پیچ ہوئی اس پر لالوہ تیجسری پھنس بھی گئے ہیں پردھان منتری کو لے کر کے مریادی ٹپنی پردھان منتری کو لے کر دھارمک ٹپنی کر دینا جس کی وجہ سے ان کے خلاف شکایت بھی درچ کر آئی گئی ہے تیجسری کی سپیچ لالو کی سپیچ راحل یا پھر اکیلیش کا بولنا گاندی میدان میں کیا وزندار تھا کیا انڈیے کے سامنے ٹکنے والی پولٹکس لگ رہی ہے سر کوشش اچھی تھی ہم یہ بول سکتے ہیں کہ کئی نہ کئی وپکش جو ہے وہ شو کر رہا ہے جو انڈی کٹ بندن ہے کہ ہم لوگ ایک ساتھ ہیں کوشش کی گئی ہے لیکن لالو پرساد یادو نے کئی نہ کئی پریوار بات کو لا کر اس پر مٹی پلیت کر دیا ہے جبکہ تیجسری اور یادو کو اگر آپ دیکھیں گے ان کی سپیچ سنیں گے باتیں سنیں گے تو آپ کو ایک ڈفرنس نظر آئے گا تیجسری یادو جو ہے یوہ نیتا ہے وہ وکاس کی بات کرتے ہیں وہ آج کے یوہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں وہ جو موڈی جی کی سٹریٹرجی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کئی نہ کئی اس میں سے اپنے پرنسپلز ڈرائیو کرتے ہیں انہیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ آج کے زمانے میں آج کے دور پہ یہ جو جاتیواد نہیں چلے گا آپ کو سب لوگوں کی بات کرنی ہوگی تب ہی سبھی لوگ آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہوں گے جبکہ لالو یادو ہے جو اپنا old school politics رہی ہے جاتیواد اس پر ہی ٹکے رہے ہیں تو دونوں میں یہ انتر دیکھنے کو صاف طور پر میلا ہے ایک انتر ہے کہنا ہے میری کولیگا کانکشاہ کا کہ تیجسفی اگلی جنریشن کی بات کرتے ہیں یواؤں کی بات کرتے ہیں آدھی آبادی کی اگڑا آدھیواسی کی بات کر رہے ہیں لیکن لالو پرسا دیادو old school of political thought پر چلنا ہے یہی ایک سب سے بڑی وجہ ہے جو آر جیڈی کے لیے سویکارتہ کا سوال دوہزہ چوبیس کے چنانے میں بننے جا رہی ہے نمستے